موسیقی ہم بات کرتے ہیں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی کورٹ کے سید سکندر علی شاہ صاحب کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرام میں السلام علیکم صاحب بارک السلام کیسے مزاج ہے الحمدللہ بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے بزیس کیجول میں سے کیونکہ کافی چیزیں چل رہی ہیں آج کل ہائی کورٹ میں اور الیکشن کا دور ہے تمام چیزیں دیکھی اور سنی جا رہی ہیں تو اس میں سے آپ نے ٹائم نکالا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے چینل کا وینس کا ہمیں مضو کیا بہت بہت شکریہ سر آپ کا آنے کے لیے چینل وینس تو سب کو مضو کرتا ہے لیکن آپ آئے بہت بہت شکریہ اور اسے کے ساتھ اسسسٹنٹو سید سکندر علی شاہ مہم صدف ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام علحمدللہ ماشاء اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی کہ آپ آئیں اور آن ٹائم آپ پہنچیں اور یہ کہتے ہیں کہ پنکچوالیٹی زندگی میں بہت زیادہ ضرور ہے تو یہ بھی کہا جائے کہ ایک سکسسفل سر زندگی گزارنے کے لیے پنکچوالیٹی یعنی پنکچول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ چل جاتا ہے نہیں پنکچول نہیں بھی تو کام چل جاتا ہے نہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ٹائم جس بندگ پہ ٹائم کی نظر ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے ہم ہر لمحے کے بعد ہر گھڑی کے بعد ٹائم دیکھتے ہیں یا ٹائم پوچھتے ہیں جو اس ٹائم کو ذہن میں رکھے گا وہ ہی کامیاب جائے گا پہلا سوال مزاج کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ صرف کیسا مزاج ہے آپ کا غصے والے ہیں ہمبل ہیں بہت زیادہ یا بہت زیادہ جلدی آپ کو غصا جاتا ہے کسی بات پر یا آرام سے بیٹھ کے سنتے ہیں باتوں کو آرام سے بیٹھ کے ڈسکرس کرتے ہیں کس طرح کا مزاج آتا ہے مزاج الحمدللہ تھنڈا ہے اتنا زیادہ غصے والا نہیں ہے لیکن آج کے حالات اور واقعات ایسے ہو گئے کہ تھوڑا سا بندے میں کبھی کبھی خصا آ جاتا ہے لیکن آنا نہیں چاہیے نہیں لیکن ایک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بندہ چپ ہوتا ہے وہ پھر ایک دفعہ ہی گرشتا ہے یہ بھی ایک کہاوت مشہور ہے ہاں وہ بھی ہے لیکن وقت کے ساتھ حالات اور کچھ بدلتے جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں تو آپ کے تو کافی سارے اسسسٹنس ہیں یا بچے آپ سے پوچھنے آتے ہیں یا کچھ جو نئے لاؤ میں آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کیا ایڈوائز ہونی چاہیے تو کیسا لگتا ہے مطلب بجاتے ہوئے اچھا لگتا ہے غصہ آتا ہے کہ بس ایک ہی بار 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 میں کیوں بتاؤں نہیں دیکھیں یہ ہمارے فرض میں بھی شمار ہے ماشاءاللہ اور بتانا بھی جائیے وہ آئے کس لئے ہے تو بھلی بار بار پوچھے پوچھے کہ نہیں تو کیسے سیکھے گئے اگر ہر ٹیچر ایسا سوچنے لگ جا تو بچوں کو پھر سالین کی وہ کہتے ہیں کہ ٹیوشن سینٹر کی ضرورت نہیں جی صدف کیسی مزاج ہے آپ کے مطلب غصے والی ہیں سنتی ہیں بات کو یا نہیں مطلب جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے نہیں غصہ تو وہی سر کی بات میں کوت کروں گی یہاں پھر کہ اب کچھ ماحول کچھ اس طرح کا ہو گئے کہ مینٹلی انسان ویسے ہی ڈسٹرپ رہتا ہے صحیح ڈیلی روٹینز میں اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جس کی ویسے جو وہ اچھا جو بہت پولائیڈ انسان اور بہت خوش مزاج اس میں بھی کچھ نہ کچھ کئی نہ کریں تلکی تھوڑی بہت آ گئی ہے صحیح ہم چلتے ہیں آپ کے بچپن کی طرح ٹھیک ہے کیونکہ یہ پروگرام بیسٹ کرتا ہے آپ کی کامیابی کی طرف کہ آپ نے زندگی میں ایدھر سٹرگل کی یا آپ بہت زیادہ ایک اسٹیبلش فیملی سے تھے کہ آپ کو سٹرگل کی ضرورت نہیں پڑی تو سر سے پوچھیں گے سر کیسا بچپن رہا آپ کا مطلب جو فرمائش کرتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی یا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا چیزوں کے لئے نہیں دیکھیں اس میں ہماری جو لائف ہے وہ سیلف میٹ ہے صحیح شروع صحیح مجھے بھی یہاں کوئی فورٹی یئرز تو کارچے میں بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور سکسٹینڈ یئرز ایڈو کیسی میں بھی بزر گئے ہیں ماشاءاللہ تو محنت تو ہم نے بھی کی ہے صحیح یہ نہیں کہ نہیں ہے محنت کی ہے شروع سے لکے آخر تک اور پچپن میں بھی ہم نے تعلیم جو حاصل کی وہ پرائمری سیکنڈری ہاں اپنے نیٹیو ویلیج جس ٹک نوشور فیروز سے صحیح پھر گریجویشن سے ہماری ہے ہیدراواد سینڈ ینیورسٹی سے ہوئی صحیح ماشاءاللہ ایم ای بھی وہاں سے کیا ایل ایل بھی ہم نے وہاں سے کیا صحیح تو پھر ہم نے کہ کراچی میں ایک چھوٹی سی نوکری لی تھی گورنمنٹ جاب تھی وہ صحیح ماشاءاللہ تو اس وقت جو ہمیں سیلری ملی تھی پہلی صحیح نائنٹین ایٹی کی بات ہے صحیح تو کوئی پانسو ساٹھ روپیا ایک مہینے کا ایک مہینے کی ماشاءاللہ تو ہمارے لئے تو بڑی بات تھی اس وقت میں تو یہ اور اسی سے ہم نے گزارہ کیا صحیح پھر آگے کی پلاننگ کیا کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہئے صحیح جب تک میند نہیں کریں گے تو آگے نہیں تو الحمدللہ وہ کرتے رہے آگے چلتے رہے صحیح تو ابھی انشاءاللہ ساللہ اس کا کام تھے ماشاءاللہ نہیں ساری پہلی سیلری کے بارے میں میں سوال کروں گا لیکن صدف سے پہلے پوچھتے ہیں کہ صدف کا کیسا بچپن گزرا صدف ایک سٹیبل فیملی سے تھی یا ایک مدل لاس فیملی سے بیلونگ کرتی تھی اور چیزوں کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا یا نہیں بس مو سے بولا اور وہ پوری ہوگی چیز کیسا بچپتا آپ صدف کا میرا بچپن اصل میں میں ایک بہت ہی بہت ہی کنزروریٹیو مائن فیملی سے تھی ہمارے لڑکیوں کی ایڈوکیشن اتنا زیادہ ایڈوکیشن نہیں تھی لوگ اسپیشلی گرلز ایڈوکیشن کو صحیح 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 اور یہی وجہ تھی کہ میری شادی سے پہلے ایڈوکیشن اتنی نہیں تھی اور میں نے اپنے ایڈوکیشن کنٹینیو کری ہے شادی کے بعد اچھا مطلب یہ دولا بھائی کو اس کے کروی جاتا ہے کہ دولا بھائی نے آپ کو پڑھایا میرا حزبن بہت کوپریٹیو اور مطلب آج میں جس مقام پہ ہوں سب اپنے ہزبن کی وجہ سے ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہر ہزبن کو اس طرح کا ہونا چاہیے کوپریٹیو اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورت کو نہیں ہے مطلب عورت کو سپورٹ نہیں ہے اسپیشلی فیملی کی طرف سے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج کل کی عورت بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اس کے لئے ایج لیمٹ کوئی منیبل نہیں ہے نہ ہی بیٹ گراؤنٹ منیبل ہے مطلب انسان میں خود ہونا چاہیے صدر میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پہ آپ کی بہت بات کو کوٹ کرتے ہیں اپنے ناظرین سے بھی یہی بات کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود تھا لیکن اس کو تراشہ آپ کے ہزبنڈ ہے آپ کے جو خواند ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھا اپنا فرض سمجھا کہ نہیں اس کو پڑھنے کا شوق ہے تو مجھے پڑھانا چاہیے صرف آپ کتنے حق میں ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں کہ جب گھرداری کیلئے شادی کر کے جب آپ لڑکی کو لے آتا تھا پہلے اس کو گھر سمانا چاہیے پھر تعلیم بعد میں دیکھیں گے نہیں دیکھیں تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا زیور تعلیم ہے اخلاق بھی کہتے ہیں لیکن تعلیم کرتے ہیں وہ تو اول درجہ کی ہے وہ تو اگر شادی سے پہلے بھی ہونی چاہیے اگر ممکن نہیں ہو سکتی ہے یا مکمل نہیں ہو سکی شادی سے پہلے تو اگر جو ہوتے ہیں بعد میں کر لیتی ہیں اور اچھی بات ہے کیونکہ تعلیم ہی آگے کام آئے گی سب سے پہلے انسان کو جب تعلیم ہوگی تو آگے بڑے گا بغیر تعلیم کے تو ممکن نہیں ہے اب دوسری بات یہ کہ میں یہاں صدف کو کوٹ کرنا چاہوں گا اور صدف سے بلوں گا کہ اپنے ہسمنٹ کا نام ضرور لیں کیونکہ جتنے ہمارے دیکھنے والے ان کو یہ پتہ لگے کہ واقعی میں مرد اگر سپورٹ کرتا ہے تو بیوی کا غلام یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوی کا غلام ہے کیونکہ بیوی سب کو چھوڑ کر اس کا گھر آباد کرنے آئی ہے تو دولا بھائی کا ذرا نام بتائیے کا کیا نام ہے یہ اقبال نام ہے میرے ہسمنٹ کا اور الحمدللہ بہت کوپریٹیو ہیں میری لف میریج ہے ماشاءاللہ مطلب انہوں نے پیار کو نبھایا انہوں نے بتایا کہ پیار کسے کہتے ہیں تو جی بالکل آپ دیکھنے والے جتنے بھی لڑکے ہم یہ نہیں کل گھر والوں سے بلیں محبت کی شادیگر کے لڑکے کو پڑھائیں گے ایسا کوئی نہیں ہے لیکن ایک سٹیبل اگر آپ فیملی سے ہیں اور آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو بیوی کو ضرور پڑھائیں کہ اچھی چیز ہے اگر وہ ماں باپ کی گھر نہیں پڑھ سکی آپ کی گھر آئی ہے آپ کی ذمہ داری ہے سر جی اب ایک سوال پہلی سیلری ملی تھی اور پہلی جو سیلری ہوتی ہے وہ بڑی کوئی کہتے ہیں کہ ایسا توفہ ہوتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آئی تو اس سے کیا کہنا تو پہلی سیلری کا جو پانچ سو روپے کا جو آپ کا چیک آیا تھا وہ آپ نے کیش کروایا تھا اس کو فریم کروایا تھا فوٹو سٹیٹ کروایا تھا کیا کیا تھا اس کے ساتھ جی اس زمانے میں تو ہمیں کیش ملتا تھا صحیح صحیح چیک کا وہ نہیں تھا ہمیں کیش ملی تھی پانچ سو ساٹھ روپے میں تبی بھی یاد ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو ہمارے تو خوشی کا مقام تھا آدھی عید بھی کہہ سکتے ہیں بلکل بلکل ہم تو پہلا سیدھا گھر آ گئے اور میری والدہ اس وقت آیا تھی اس کے ہاتھ میں دیا ہمارے صاحب بھی آیا تھے گھر مارے تھے تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے محنت سے اپنے ہی آپ کو ایک بات نہ تھوڑی سی آپ کی نا پاتھ کو کاٹنا چاہوں گا کہ آپ پھر کیسے کامیاب نہ ہوتے ہیں آپ نے پہلی کمائی لاکر اپنی والدہ کے ہاتھ میں دی جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے پھر چیزی کامیاب ہونا بنتا ہے اور ویسے واقعی میں کہ بچوں کو یہ کرنا چاہیے کہ والدہ جو ہے اور آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھی ہوئے کہ جنہیں اپنی پہلی کمائی اپنی والدہ کو دی اور آج آپ ما شاہ اللہ واقعی میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا صدف سے بھی میں بولوں کہ سر سے جب بھی بات ہوئی ہے میری بھی بہت اچھی بات چیت ہے لیکن کیسے ہو ٹھیک ہو یہ کیا چائے پیو سموزا کاؤ خدافر تو یہ ان سے بات ہوتی ہے دوسرے آپ کی پہلی شادی سے پہلے کبھی جواب کیا آپ نے نہیں شادی سے پہلے کبھی جواب نہیں کیا شادی کے بعد جواب کیا شادی کے بعد میں نے بزنس سٹارٹ کر رہا تھا گھر نہیں ٹھیک ٹھیک تو پہلا اگر فرس کریں کسی اس کا بزنس آپ کا کچھ بتائیں گے میں نے بوتیک کھولا تھا بوتیک کھولا تھا پوری یوز کر لی تھی یا نہیں جوڑے کے پیسے الیدہ نکال دیا تھے اور پھر جو اس پر پروفٹ تھا وہ رکھا تھا کیا کیا تھا پرس دے جب میرے یہ پرس سیل جو ہوئی تھی تو وہ ہی آپ کی والی بات ہے کہ اید والا مطلب فیل جو ہے وہ ہی آرہی ہوتی ہے کہ مطلب انسان کی لائف کا ایک بہت بڑا سا دین جس میں واقعی کچھ خود اپنا پرسنل اس سے اچیف کرنا کوئی بھی چیز اس اچیفمنٹ کو آپ ورڈز میں بیان کرنا میرے خال سے ناممکن ہے تو بس میں یہی کہوں گے کہ وہ میرے لئے ایکسپلین کرنا جو ہے وہ پھر ایسا پروپلم ہے چاہنے کوئی مستان نہیں ہے لیکن خوشی بہت تھی بہت خوشی تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر سر آپ سے سوال ہے کہ ماشاءاللہ اب جب کامیاب ہو جاتا ہے بندہ تو پھر سوال کرتے بھی آپ اچھے لگتے ہیں تو میں صدق سے بھی یہ سوال کروں گا کیونکہ انہیں نے جو ہے وہ پڑھا شادی کے بعد سر اگر آپ لائر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے کیا شوق تھا کہ میں یہ اگر میں لائر نہیں ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا میرا تھوڑا بہت بزنس کی طرف تھا صحیح لیکن میں نے یہ بتایا کہ شروع سے ہم سیلپ میٹ تھے منت کرتے آ رہا ہے تو تو گورنمنٹ جاب کے بعد میں نے یہ فینسرا کیا کہ مجھے وقالت کرنی چاہیے صحیح دو فیلڈ اس وقت اچھی ہوتی تھی ایک تو ڈاکٹر صحیح اچھا پروفیشن ہے خدمت بھی ہے ملکل اور سور صاف انکم بھی ہے ملکل دوسرا یہ تھا پروفیشن کے وقالت صحیح اس میں بھی سور صاف انکم بھی ہے اور خدمت بھی ہے ملکل ملکل تو پھر میں نے کیونکہ وہ میڈیکل میں جانے کی مر گزر گئی تھی صحیح تو میں نے پھر وقالت کی نائنٹی ایٹ میں آئی باز کوالی فائیڈ لے لیو زمان میں دو سال لا ہوتی تھی اچھا اچھا اب تو پانچ سال ہو گئی پانچ سال ہو گئی تو اس کے بعد میں نے انلولمنٹ لے لی تو معنی میں آسان ہوتی تھی انلولمنٹ لے لی اب تو بڑا مرائلز آ گئے ہیں صحیح صحیح نہیں صرف ایٹیز کو میں بھی ایڈمائر کروں گا کہ مراحل اس وجہ سخت ہوتے چلے گئے کہ جب آپ نے پڑھا تب آنسٹی بہت اب چور رستے بہت ہیں تو مراحل بھی سخت ہوتے چلے گئے تو یہ شاید ہمارے اپنے ہی کیے جو عمال ہیں وہ سامنے آ رہے کہ ہم جو ہے وہ سختی کی طرف جا رہے ہیں اور سخت سے سخت چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مر رہی ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے اور مزید باتیں پوچھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں انسان کس طرح گر کر سملتا ہے کیونکہ زندگی میں اگر آپ سیلف میٹ ہیں تو کبھی بھی آپ کو اگدم سے جیت نہیں ملتی دیکھتے رہیے پرگرام میری کامیابی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد